دوستوں اگر ہمارا من خالی ہو جائے تو ہم اس میں کچھ ایسی چیز ڈال سکتے ہیں کچھ ایسے وچار ڈال سکتے ہیں جس سے ہم اپنی من کی بک بک کو شانت کر سکتے ہیں جو وچاروں کا سیلاب ہمارے من میں چلتا رہتا ہے انہیں ہم بہت اچھی طرح سے روک سکتے ہیں اور دوستوں اگر ایک بار من کی بک بک رک جائے تو پھر ہم من سے جو چاہے وہ کروا سکتے ہیں اسی لئے اگر آپ من کی بک بک کو شانت کروانا چاہتے ہو تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے ایک نگر کی بات ہے اس نگر میں ایک نوجوان یوک رہتا تھا اس کا نام آنند تھا اسے ایک سمسیہ تھی اور اس کی سمسیہ یہ تھی کہ اس کا من ہر سمائے بھٹکتے رہتا تھا اس کے من میں ہر سمائے کوئی نہ کوئی نکاراتمک وچار چلتے رہتے تھے اس کے من کی بک بک کبھی شانت نہیں ہوتی تھی وہ جب بھی کچھ سوچ کر کرتا تو کچھ ہلگ ہی کر دیتا کبھی وہ اپنے عطید کے بارے میں سوچ کر پچتاتا تھا کہ کاش میں نے اس کام کو اس سمائے کو کچھ ایسا کر دیا ہوتا اس کام کو ویسا کر دیا ہوتا یا پھر وہ اپنے بھوشش کے بارے میں سوچتا رہتا اور ڈڑتا رہتا کہ کہیں بھوشش میں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا کہیں میں اسفل ہو گیا تو کیا ہوگا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو لوگ میرا مزاک اڑانا شروع کر دیں گے اور ایسے ہی کئی سارے نکاراتمک اور سفلتا سے بھرے وچار اس کے من میں آتے رہتے تھے آنند ہمیشہ ہی اپنے وچاروں میں کھویا رہتا وہ اپنے وچاروں سے مکتی پانا چاہتا تھا آنند چاہتا تھا کہ اس کے من میں کوئی بھی پھالتو وچار کبھی بھی نہ آئے لیکن ہر سمیں وچاروں کا سیلاب اس کے من میں اٹھتا ہی رہتا اسی لئے جیون میں وہ بہت پریشان ہو گیا تھا پھر ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس کے ہی جنگل میں ایک بہت بھکشو رہتے ہیں اس کے پاس جاؤ وہ تمہاری مانسک سمسیا کا سمادھان اوشش کر دیں گے یہ سن کر آنند ترنت ہی بہت بھکشو کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی ساری سمسیا انہیں بہ بتاتا ہے بہت بھکشو بھی آنند کی باتوں کو بڑھ ہی دھیان سے سن لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو یہ سن کر آنند کہتا ہے ہے گرودیو میں اپنے من کو شانت وہ کھالی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ من کو کھالی وہ شانت کیسے کرتے ہیں میرا من ہر وقت وچاروں سے بھرا رہتا ہے میرا دھیان ایک جگہ لگ ہی نہیں پاتا ہے جس کے کارن میرے ہر کام میں سمسیا آ جاتی میں ایک چیز کرتا ہوں تو نکاراتمک وچاروں کے کارن دوسری چیز پر پہنچ جاتا ہوں میرا من ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے اور یوں ہی ہر دن میرے من میں ہزاروں وچار چلتے رہتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں چلتا بہت دیر بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے بیٹھا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں گرودیو میں اپنے من کو وچاروں سے خالی کر دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے من میں ایک بھی وچار نہ آئے جب میں چاہوں تب ہی میرے من میں وچار آئے پھر بودھ بکشو نے کہا کہ کسی سمسیا کا سمادھان تب ہی نکالا جاتا ہے جب ہم اس سمسیا کی زر تک پہنچ جاتے ہیں سمسیا کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں آگے وہ بودھ بکشو کہتے ہیں جس من کو تم خالی کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اس من کو کبھی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھا ہے جانا ہے یہ سنکر آنند نے کہا کہ مہاراج میں نے اپنے من کو جاننے کی بہت کوشش کی ہے لیکن میں جتنا اس کے بارے میں جانتا ہوں میرا من اتنا ہی رہسیمہ ہو جاتا ہے پھر بودھ بکشو نے اس یوک کو ایک گھرہ دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس گھرے میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر لے کر آؤ پھر وہ یوک وہاں سے گیا اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر لے کر آیا اور اس گھرے کو بودھ بکشو کے پاس رکھ دیا پھر بودھ بکشو نے اس یوک سے کہا کہ اس گھرے کو تم اپنا مند سمجھو اور اس گھرے میں بھرے پتھروں کو اپنے وچار سمجھو اب اس گھرے میں اور پتھر ڈالو اس یوک نے گھرے میں اور پتھر ڈالنا شروع کیا کیونکہ گھرہ پہلے سے بھرا ہوا تھا ایک دو پتھر ڈالنے کے بعد باقی سارے پتھر نیچے گرنے لگے پھر بودھ بکشو نے اس یوک سے کہا رکو ذرا دھیان سے دیکھو اب گھرے میں پتھر نہیں آ رہے ہیں بلکہ پتھر نیچے گر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک گھرا ہے جو اس میں آ سکتا تھا وہ آ گیا اب اس میں اور پتھر نہیں آئیں گے اگر دوسرے پتھر ڈالنا ہے تو پہلے والے پتھروں کو نکالنا ہوگا یہ سن کر اس یوک نے کہا گرودیو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے من کو وچاروں سے ہی کھالی کر دینا چاہیے آنند کی یہ بات سن کر بودھ بکشو مسکرانے لگے اور کہا پہلے میری پوری بات تو سن لو اس کے بعد من کو کھالی کر لینا پھر بودھ بکشو نے اس یوک کو کہا کہ ہمارا من ایک گھڑے کے بالکل الٹا ہے کہ گھڑے کو تم پتھروں سے بھر سکتے ہو لیکن من کو وچاروں سے نہیں بھر پاؤگے کیونکہ من تو ہمیشہ کھالی رہتا ہے یہ سن کر اس یوک نے کہا گرودیو مجھے آپ کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے من اگر کھالی رہتا ہے تو پھر ہم اسے کھالی کرنا کیوں چاہتے ہیں پھر من کو کھالی کرنے کی کیا ہی آوش شکتہ ہے پھر بودھ بکشو نے اس سے کہا کہ اس گھڑے سے ایک ایک کر کے پتھروں کو باہر نکالو آنند نے ویسا ہی کیا وہ گھڑے میں سے ایک ایک کر کے پورے پتھروں کو باہر نکالتا رہا اور ایسا کرتے کرتے انت تک گھرا کھالی ہو گیا پھر بودھ بکشو نے اس یوک سے کہا دیکھا تم نے جب ایک ایک کر کے تم نے پتھروں کو باہر نکالا تو یہ گھرا کھالی ہو گیا اب تم اس گھڑے میں کوئی بھی پتھر ڈال سکتے ہو دوسرے پتھر ڈال سکتے ہو یا پھر انہی پتھروں کو دوبارہ ڈال سکتے ہو آدھا بھر سکتے ہو یا پھر پورا بھی بھر سکتے ہو پھر وہ یوک کہتا ہے گرودیو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے من کو کھالی کرنا ہے یہ تو ایک پتھر ہے اسے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور گھڑے کو کھالی کیا جا سکتا ہے لیکن گرودیو میں اپنے من کو کھالی کیسے کروں پھر بودھ بھکشو نے کہا اس گھڑے میں ایک پتھر ڈالو اور دو پتھر نکالو یہ سن کر اس یوک نے کہا گرودیو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس گھڑے میں ایک پتھر ہوگا تو ایک ہی پتھر نکلے گا دو کیسے نکالیں گے پھر بودھ بکشو نے اس سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا ہی کرو کہ اس گھڑے میں دو پتھر ڈالو اور چار نکالو آنند نے کہا مہاراج ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی چمتکارک گھرا تو ہے نہیں کہ ایک ڈالو تو دو نکل آئیں گے دو ڈالو تو چار نکل آئیں گے یہ سن کر بودھ بکشو نے کہا یہ گھرا تو چمتکارک نہیں ہے لیکن تمہارا من تو چمتکارک ہے اس میں سے اگر تم ایک وچار باہر نکالتے ہو تو اس کے ساتھ دو وچار آتے ہیں اور جب تم ان دو وچار کو پکڑتے ہو تو اس کے ساتھ چار وچار نکلتے ہیں اور پھر ایسا کرتے کرتے وچاروں کی ایک لمبی شرنکھلا بن جاتی ہے اور پھر تم کہیں نہیں رکھتے ایک کے بعد ایک وچاروں کو پکڑتے جاتے ہو یہ مٹی کا گھڑا تو پتھروں سے بھر جائے گا لیکن تمہارا من کبھی نہیں بھرتا وہ ہمیشہ خالی ہے لیکن وہ خالی نہیں کرتا یہ اس من کی مایا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں پھر اس یوک نے کہا گرودیو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن کیا میں ہمیشہ اپنے وچاروں کے جال میں ہی پھنسا رہوں گا کیا من کے اس مایا جال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پھر بودھ بکشو نے کہا اس مٹی کے گھڑے میں آدھے پتھر بھر دو پھر اس یوک نے ایسا ہی کیا پھر بودھ بھکشو نے کہا اب ان پتھروں میں سے کوئی ایک پتھر چنو اور اس پتھر کی ایک چھوٹی سی مورتی بنا کر مجھے دے دو میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک اچھے کلاکار ہو آنند نے ایک پا نکالا اور اس پتھر کو بودھ بھکشو کے سامنے ہی تراشنے لگا پتھر کو تراش دے وقت اسے لگا کہ یہ پتھر اچھا نہیں ہے پھر اس نے دوسرا پتھر گھرے سے نکالا لیکن اسے وہ پتھر بھی پسند نہیں آیا پھر اس نے تیسرا پتھر نکالا لیکن وہ تیسرا پتھر بھی اسے پسند نہیں آیا اس کا رنگ اچھا نہیں تھا ایسا کرتے کرتے اس یوک نے سارے ہی پتھروں کو باہر نکال دیا اس یوک کو ایسا کرتے ہوئے بودھ بھکشو بڑے ہی دھیان سے دیکھ رہے تھے پھر بودھ بھکشو نے اس سے کہا کہ جو تم نے سب سے پہلے پتھر نکالا تھا اس پتھر کو یہ سمجھ کر راس ہو کہ اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اور پتھر نہیں ہے اور یہ ایک ہی پتھر تمہارے پاس ہے پھر اس یوک نے جیسا گرودیو نے کہا اسی ایک پتھر کو لے کر تراشنا شروع کیا اور اس نے اس پتھر سے ایک بہت ہی سندر مورتی بنائی اور بودھ بھکشو کو بھیٹ کی اور بودھ بھکشو سے کہا گرودیو اس پتھر سے اتنی سندر مورتی بن سکتی تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس یوک کی بات سن کر بودھ بھکشو نے کہا کہ جب تمہارے پاس اور کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہوتا ہے تب ہم اس وکلپ میں ہی سمپورن اوڑجا لگاتے ہیں اور اسی کو سب سے بہتر بناتے ہیں اور جب ہمارے پاس کئی سارے وکلپ ہوتے ہیں تو ہم پتھر چنتے بھی نہیں اور مورتی بنتی بھی نہیں ہمارا من بھی ایک وچار کے پیچھے ہزاروں وکلپ کھول کے دیتا ہے اور ایک مکھے وچار کو چھوڑ کر ان ہزاروں فالتو کے وچاروں میں اُلج کرر ہم رہ جاتے ہیں پھر اس یوک نے کہا گرودیو میں آپ کی باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے کرپیا آپ میرا مارک درشن کریں بہت دھ بھکشو نے اس یوک سے کہا کہ من کو خالی کرنا ساف کرنا ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ بہت لمبی پرکریہ ہے تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو وہ یوک کہتا ہے جی گرودیو تیار ہوں چاہے کتنی بھی لمبی پرکریہ کیوں نہ ہو پھر بہت دھ بھکشو نے اس یوک سے کہا کہ من کو خالی اور نکاراتمک ویچاروں سے دور رکھنے کے چھہ طریقے ہیں آؤ انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو تمہیں کمزور پچھرا ہوا لکشہین محسوس کرائے اکثر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں جو ہم سے پد اور دھن میں اوپر ہوتے ہیں اور اسی پد اور دھن کے گھمنڈ میں وہ اپنے نیچے سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس رہنا ہی نہیں چاہیے اور ایسے لوگ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو ہمیشہ یہی محسوس کراتے ہیں کہ آپ کتنے چھوٹے ہیں اور اسی لیے وہ چھوٹے لوگ اپنے جیون میں کچھ بڑا حاصل کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ کئی بار ہمارے مطر اور گھر پریوار کے صدس سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اکثر ہمیں چھوٹا محسوس کراتے ہیں ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہمارا مزاق بناتے ہیں تو ایسے لوگوں سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری نظروں سے تمہاری گریمہ کو دور کر کے تمہیں لکشہین بناتے ہیں اور پھر تمہیں خود کی قابلیت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے تمہارے اندر خود کے پرتی نکاراتمک بھاونائیں آ جاتی ہیں اور یہ نکاراتمک وچار تمہیں مانسک تناو اور چنتا کی اور لے جاتے ہیں پھر بودھ بھکشو دوسرا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی کم اور چنندہ لوگوں کو ہی اپنا مطر بناو ایسے لوگوں کو ہی اپنا مطر بناو جس سے تم کچھ سیکھ سکتے ہو جن کی تم عزت کر سکتے ہو جو تمہاری بھاوناؤں کو سمجھ سکے جن کی سوچ تم سے میل کھاتی ہو جو جیون میں تمہیں آگے بڑھنے میں سہائتہ کریں ہمارے جیون اور چرطر میں ہمارے ماں باپ کے بعد ہمارے مطروں کا ہی سب سے زیادہ یوگدان ہوتا ہے اس لئے مطروں کا صحیح ہونا بھی بہت آوشک ہے ایسا کہاں بھی جاتا ہے کہ تم ان پانچ لوگوں کا پرتبیمب ہو جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت بتاتے ہو اگر تمہارے آس پاس کے پانچ لوگ جن کے ساتھ تم سب سے زیادہ وقت بتاتے ہو وہ ایماندار ہیں تو تم بھی دھیرے دھیرے ایماندار ہونا شروع کر دوگے اور اگر وہ پانچ لوگ امیر ہیں تو تم بھی دھیرے دھیرے امیر بننا شروع کر دوگے کہنے کا ارثات یہی ہے کہ تم ویسا ہی بن جاتے ہو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ تم اپنا سمی ویتیت کرتے ہو کسی مہان دارشنک نے کہا تھا کہ تم مجھے کسی بھی انسان کے مطروں سے ملوا دو میں اس کے مطروں کو دیکھ کر اس انسان کا بھوشش بتا دوں گا ہماری سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ نہیں بول پاتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان نکاراتمک لوگوں کے ساتھ وقت بتانا پڑتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو نہ کہنا آنا پڑے گا جن کے ساتھ رہ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی خراب کر رہے ہیں اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو شاید ہم زیادہ خوش رہیں گے بہت دبکشو آگے کہتے ہیں کہ تیسرا طریقہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنا عتیت نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنا بھوشش اوشش بدل سکتے ہو اس لئے تمہیں پوری طرح سے ورطمان میں رہتے ہوئے ان چیزوں پر ان کاموں پر دھیان دینا ہے جو تمہارے نیانترن میں ہے جنہیں تم آج کر سکتے ہو ابھی کر سکتے ہو بہت دبکشو کہتے ہیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اول ورطمان میں رہ کر بھوشش کو سموارا جا سکتا ہے عتیت میں رہ کر نہیں اسی لئے ورطمان میں جینے کی عادت ڈالو چوتھا طریقہ ہے کہ تم سوستھ اور پوشٹک کھانا کھاؤ ہمارا شریر اورجہ سے چلتا ہے اور ہم جیسا کھانا کھائیں گے ویسی ہی اورجہ ہمارے شریر کو ملے گی اگر ہمارا شریر سوستھ نہیں رہے گا تو ہمارا من سوستھ کیسے رہے گا جب شریر کمزور و بیمار رہتا ہے تو من میں کئی سارے نکاراتمک وچار آتے ہیں اور سوستھ شریر میں سوستھ دماغ کا واس ہوتا ہے اس لئے شریر کو سوستھ و مضبوط رکھنا ہماری ذمہ داری ہے بودھ بھکشو کہتے ہیں کہ پانچوہ طریقہ یہ ہے کہ روز دھیان کرو دھیان کرنے کا سب سے اپیوکت سمیں صبح یا پھر رات کو سونے سے پہلے ہوتا ہے لیکن اگر تمہیں دھیان میں گہرا جانا ہے تو سب سے اپیوکت سمیں رات کا ہی ہوتا ہے رات میں سونے سے پہلے دھیان کرنے سے نیمے بھی صدھار ہوتا ہے اور بہت گہری نیند آتی ہے دھیان کرنے کے لئے تم اپنی سانسوں پر دھیان کی اندرت کر سکتے ہو یا پھر تم اپنے من میں اٹھنے والے بیچاروں پر بھی اپنا دھیان کی اندرت کر سکتے ہو من میں اٹھنے والے بیچاروں پر دھیان کی اندرت کرنے سے دھیان کرنے والوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آسانی سے گہرے دھیان میں اتر آ جا سکتا ہے اگر تم دھیان نہیں کر سکتے ہو اس طرح کے وچار اٹھ رہے ہیں اور کیوں اٹھ رہے ہیں بہت بھکشو آگے بتاتے ہوئے کہتے ہیں چھٹھا طریقہ ہے کہ تم نئے نئے جگہ گھومنے جا سکتے ہو کیونکہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک لمبی یاترہ آپ کو 100 کتابوں کے برابر گیان دیتی ہے گوتم بودھ اپنے جیون کال میں 9 مہینے لگاتار گھوم رہے تھے ان کے بھرمن کرنے کا یہی کارن تھا کہ نئے نئے جگہ جانے سے جان کی پرابتی کے ساتھ ساتھ من کو ایک نیاپن بھی پرابت ہوتا ہے نئے جگہ گھومنے جانے پر ہمارا من اتصاہت رہتا ہے پھر بودھ بھکشو کہتے ہیں من کے جال میں کبھی مت پھسو من کو خالی کرنے کی کوشش مت کرو جیون میں دھیان کرنا سیکھو اپنے دھیان کو کندرت کرو اپنے دھیان میں ایک آگرتہ لاؤ اور جیون میں جو کر رہے ہو اسے پوری محنت کے ساتھ انتیم سمجھ کر کرو اس کام کو ایسے کرو کہ اس کے بعد تمہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے اور جب پھر دوسرے وچار پر کارے کرو تو بس اسی پر کارے کرو کسی تیسرے وچار پر نہیں من کے مایا جال سے نکلنا اتنا آسان نہیں لیکن دھیان کرنے سے سب کچھ پایا جا سکتا ہے دوستوں سچی شردھا سے کمنٹ میں نمو بدھائے ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کریں تتھا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہاں اس ویڈیو سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں